تھوڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں ذرا غور کریں اس ویڈیو پہ کہ اس جوڈیشل کامپلیکس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو مار مار کے پولیس نے اندر نگوستے دیا ان کے اوپر ڈنڈے برسائے کسی کو وہ جانے نہیں دے رہے تھے ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا میں چاہتا ہوں کہ میرے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں ایک آدمی قانون کی بالا دستی کے لیے یہاں سے نکلتا ہے رکاوٹیں روکتا روکتا کوئی بھی ہوتا واپس سلائے جاتا اس کے باوجود وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا کیونکہ تیاری تو ہمیں پوری نظر آگی راست اتنی پولیس ایف سی اے تو میں نے کمی دیکھی نہیں ہے ایک آدمی کے لیے اب جب اندر جب جاتے ہیں تو جو وہاں سینز ہیں میں یہ چاہتا ہوں چیف جسٹس آپ بھی غور سے دیکھیں آپ کو پتا چلے آج اس ملک میں ہو کیا رہا ہے ذرا یہ پلیز ٹیپ چلا کے دکھیں دو بچ کے اور پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ صورتحال ہے پوزیشنز سبھالی ہوئی ہیں پولیس نے اور یہ کچھ نامعلوم افراد بھی ہیں ان کا نہیں پتا یہ کسے دارے سے ہیں یہ کون ہیں یہ دیکھیں یہ نامعلوم افراد ہیں اور کیونکہ ان کے ڈریس کے اوپر نہیں لکھا ہوا گی یہ کون ہیں کسے دارے سے ہیں کیا ہیں آگے بھی پولیس نے یہ پوزیشنی لی ہوئی ہیں یہ وہ روڈ ہے جس سے آنا ہے عمران خان نے یہ دیکھیں اور مختلف اس میں لینز میں ہیں اور یہ دیکھیں اس گیٹ سے اندر بھی پولیس اور دیگر اداروں کے لوگ ہیں اس گیٹ کے اندر بھی جب آجیل والی بات تو پلیس سے لے گئے بات اپنے سے لگا گئے خالی گاڑیاں ہیں جسر صاحب میں آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ملک میں حالات ہو رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے کوئی قانون نہیں ہے اس باری کسی قسم کا اس وقت کوئی عدب نہیں ہے اس ملک کی آئین کا ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے کہ پہلے تو عبران خان کو راستے سے ہٹاؤ میں تو منٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے جیل میں نہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں الیکشن کے ریزلٹ تو واضح ہیں یہ جو مرضی کر لیں یہ تو اب الیکشن جیتی نہیں سکتے ہیں جو جتنی مرضی دھان لی کر لیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جب زندگی خطرے میں ہے مجھے کیوں اس طرح کی اپیرنسز کرنے دیتے ہیں جب جس آدمی نے مجھے گولیاں ماری وہ تو آج جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کر رہا ہے میں جب نکلتا ہوں باہر پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی اس کے بعد دوسری چیز جیسی میں باہر لے کر کے واپس آتا ہوں اور دہشتگردی کے کیس ہو جاتے ہیں تقریباً سو کیسز ہو گئے میرے اوپر مجھے صرف وہ سٹیڈی کر کے بتائیں کہ میں کیا میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشتگردی کے کیس ہو گئے لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی جب میں نے اس جوڈیشنل کامپلیکس کے اندر جانا تھا اور انہوں نے دروازے بند کر دینے تھے کس نے مجھے حفاظت کرنی تھی چار پانچ میرے ساتھ جو لوگ ہونے تھے انہوں نے تو جو پولیس اور یہ نامعلوم افراد کی نفری تھی انہوں نے تو بڑی جلدی ان کو سائٹ پہ کر دینا تھا اور مجھے اکیلا کر دینا تھا اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پلان کیا تھا چیف جسٹس صاحب میں یہ پلان بڑی دیر کا ڈیڑھ مہینے پہلے میں بولا شروع پبلک ریلیز میں کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا تھا ڈیڑھ مہینے سے میں لگا ہوا تھا کسی نے پروانی کی وہ ہوا اللہ نے بچا لیا اب میں یہ تب سے لگا ہوا ہوں کہ ان کا انٹریسٹ مجھے مارنا ہے اور یہ جو صرف مجھے جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں اس کا مقصد صرف مارنا ہے ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی قانون نہیں توڑا ان کو پتا ہے کہ مجھے گولیوں لگنے سے پہلے ساری سب عدالتوں میں میں جا رہا تھا اور ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد بھی میں عدالتوں میں گیا ہوں لیکن مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی جب کہ ہی میں جاتا ہوں ہر قسم کوئی بھی اس وقت واردات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن جو یہاں چڑیشنل کامپلیکس میں ہوگا ہے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وکیلوں کو بھی باہر نکال دیا تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا گنتی کے لوگ تھے وہاں پولیس رینجلز بھرے ہوئے تھے نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے یہ بیس لوگ ان کی شکلیں آپ دیکھیں یہ کون لوگ تھے مجھے پتہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے اور میں اللہ نے بچایا مجھے وہ نام مجھے بتاتا اور جو نام احسین دیکھتا مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں پولیس نے چارج کر دیا اوپر سے وہ انٹیں مار رہے ہیں اشتیال دے رہے ہیں انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا یہ جو لوگ بیس گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا در جانے کا ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا تو میں بڑے عدد سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں ایک کیس بھی جینور نہیں ہیں یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا ادھر بھی یہ قتل کریں گے کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ ذاتی مفادات یہاں ارب اور روپیہ ہے ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے ملک کا دیوالیا نکل گیا یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں وہ ہونے نہیں دے گا یہ اپنے مفادات کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا ہے وہ دشمن بھی اتنا ریزارٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے اب یہ جو اگلا فیض ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیض ہے ان کو فکر نہیں ہے چیف جستس صاحب ان کی اربوڑ ڈالر باہر پڑے ہیں انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا ملک میں جب انتشار آئے گا ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے ان کو پتہ انتشار آئے گا نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اگر مینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا سارا ٹبر باہر بیسے ہی ہے بزنسز باہر ہیں بڑی بڑی گاڑی ہیں حضرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے ہوتیل اس نے لیے ہوئے بینامی آفشور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے ان کو تو ڈالر میں فرق پاکستان کا روپیہ گرے ملک تباہ ہو ان کا کیا سٹیک ہے سٹیک ہمارا ہے ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کدھر ہے ملک یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے ملک کی فکر نہیں ہے تو میں عدب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے یہ کونسی وی آئی پیز تھے جو ان کو اندر جانے دیا اور شکلیں دیکھیں ان کی کیا یہ کوئی وکیل تھے کیا ان کا کوئی لیگل بیکگراؤنڈ ہے ان کا مجھے پتہ ہے کیا بیکگراؤنڈ ہے اور وہ بیکگراؤنڈ ہے جو کہ وزیرہ آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے بار میں نکلتا ہوں آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے یہ جو محسن نوکی سے گھٹیا آدمی یہ کرمنل آدمی ہے اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا آج اور وہ پتی بن گئے کتر سے پیسہ ہے زرداری کا بیٹا کیا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف وان پورٹ انجنڈ ہے الیکشن کروانے نہیں آئے یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئے کو یا عمران خان کو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے تو مربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں جتنے کیسز ہمیں ایک ایک جواب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں اور یہ بال بال میری جان بچی ہے یہ میں اترے بڑے ٹرپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں یہ جیل کی نہیں ہے جیل سے آکھے کی تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کرنی دوسرا کل سے ہمارے سارے سینئر آفس آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں جمشید چیما اور مسلط ان کی بیوی ان کے گھر تین بجے پولیس آتی ہے رات کے دو گھنٹے ان کے گھر بیٹی رہتی چیزیں توڑ دیتی ہیں کیا ان کا جرم کیا کونسی کس طرح آئے ہیں کسی کے گھر کے اندر جس طرح میرے گھر میں آکر ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے یہ ہے پولیس کا آج امج جو اس یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے یہ جو کر رہے ہیں پاک بدنام پولیس ہو رہی ہے وجہ ان کی ہے ڈرا دھمکا رہے ہیں ہر جترے بھی سینئرز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی رات پولیس پہنچ کر ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے انٹی ٹیررزم کی اس کے اوپر بھی دہشت کرتے ہیں وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اب ڈاکٹ کر کے لے جاتے ہیں کون سے قانون کہتے ہیں علی ایمین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس چیک پوائنٹ پہ اس کی گولیوں پوری پولیس کھڑی ہوتی گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر اور پھر وہی کہ پہلے اس کی اوپر گولی اور پولیس کہتی ہے ہمیں اس نے گولیاں چلائیں وہ جس طرح اس کو زل شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بچارے کو گیا اور مرڈر کیس میرے پر ڈال دیا وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پہ میرا گھر کے دروازے توڑ گئی یہاں کو سے اور یہاں کے جی کلیشٹک آفز مل گئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرل بوم ملا ہے یہ ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پر ڈال دی بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آ کے سب کچھ توڑ بچارے کمزور سے نوجوانوں نوکروں کو اٹھا کے لے گئے نوکروں کو مارا انہوں نے وہ بچارہ خنسامہ سفیر وہ بچارہ سوکہ ساتھ اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے یہ کون سا قانون ہے ساری جگہ جدر سے ہم ستے ہیں کہ جی کوئی باہر آگئے یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک حراسہ پھیلایا ہوا ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے منارے پاکستان میں جلسہ کرنا ہے اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی ہمیں کہا کہ ہاں بدھ کو آپ کر سکتے ہیں اب کل پہ چلا گئے اور وہاں پورا سٹیج سیٹ اپ کرنا ہے صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے یہ الیکشن نہ کر سکے ان کے لوگ بھاگ جائے ہیں سینئر لوگوں کو اڈرا دیں تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ دیکھیں ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں لیکن میں آج سے سارے ہم سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو آج ہم بجوار رہے ہیں یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں آپ سارے وہاں جا کے پولٹیکل جو پولٹیشنز ہیں مقامی سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے کسی کو آئے ان کی فکر رہی ہیں ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا مجھے بتائیں تیس اپریل کو الیکشن ہے تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضائی نہیں بننے دے رہے پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی اس کے اوپر انہوں نے فرمیشن نہیں دے رہا ہے تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے آئین کا قتل ہو رہا ہے ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آگنائزیشنز کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے فورن کیپٹلز کو اپروچ کریں گے اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنرابل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا جنگل کا قانون ہے might is right اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا خیراسہ خوف پھلائے جا رہا ہے اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پہلے تو جو یہاں ہمارے وائکرز پشتون جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو طالبان ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کوئی دہشت کرد ہے ان کو دہشت کرد بنانے کی کوشش کی ہے انتشار پھلا رہے ہیں کہ سارے ہمارے ریائکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں کسی کو ابھی کہا کہ دیر میں ایک طالبان یہاں پہنچا ہوا تھا اس کی دیر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نہ طالبان تھی میں ادھر دیر میں بیٹھا ہوں میں کبھی زبان پاک ہی نہیں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انتشار پھلا رہے ہیں اور ہم دہشت کردی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہے ہیں جزے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے کوئی قانون سے وہ اوپر ہے وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو اس کو پکڑو اس کو ماف کر دو میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے اس کے سارے کیسز ختم کر دو یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے انتشار پھلانے کی کوشش ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح الیکشن پر سے نکلنا ہے اگر کسی پارٹی کوئی پارٹی اس ملک میں آج انتشار نہیں چاہتی وہ تحریک انصاف ہے کیونکہ ہم الیکشنز چاہتے ہیں جو الیکشنز چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا جو سارے راستے میں کل سیڈرک اسلام آباد جو ہمارے اوپر انہوں نے کیا جس طرح کے ربر بلٹس اور یہ جو ٹیئر گیسنگ کی جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا پورا من چلے جا رہے تھے اشتیال پھلانے کی کوشش ہے کسی طرح انتشار پھیلے لوگوں کو جوش آئے وہ واپس ریٹیلیٹ کرے کوشش صرف یہ ہے یہاں بھی آکے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے دوار توڑ دی دروازہ توڑ دیا چیزیں لوٹ کے لے گئے کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے پر کیا گزری ہوگی ساروں کو غصہ تو ہے میں بار بار لوگوں کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پورا من رہے کیوں کیونکہ ہم تو الیکشنز جا رہے ہیں جو الیکشنز سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں پہلے تو پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیر کر دوں تحریک انصاف کا کارکور نہیں چاہتا وہ الیکشنز چاہتا ہے وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولٹیشنز آتے ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے نفرتیں پھلا کے اور پھر ہم ووٹر کٹھے کریں یہ بڑا پرانا طریقہ ہے یہ جو ہندوستان میں نریندر موڈی نے کیا 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 انسانوں کو تقسیم کر دی ہے اس نے ہندو نیشنزم کو اٹھا دی ہے کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہیں باقی باقی کی وجہ سے آپ ہم اوپر نہیں جا سکے تو وہ سارا نفرتیں پھلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے یہی کراچی میں کیا گیا تھا انتشار پھلا کے ڈیوائیڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے باقی جو باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں ان کے خلاف نفرت پھلا دی کراچی تباہ ہو گیا آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو لڑائے کے پنجابی پتھان کو یا کسی کو کسی کے ساتھ صرف یہ کوشش ہے جبکہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے اتنا بڑا کرائسس ہے ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دی ہے ہم سب ملک کیس میں سے نکلے اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنہ سامنا کروایا جائے ہمارا آپس میں لڑائی کروایا جائے یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے کیونکہ پھر سے میں الیکشن تو یہ آپ جیتے نہیں سکتے جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو یہ تو کر رہی نہیں سکتے لہٰذا پاکستانی فوج کو ان کے پر چھوڑو اس کو ان کے خلاف کرو میں یہ واضح کر دوں فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسرہ اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا میں نے یہی مرنا ہے اور جو آدمی اس ملک میں پتا ہو کہ اس کی جان خطرے میں اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں پتا تھا کہ ڈیڑھ مینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر بارداد کریں گے اس کے باوجود میں جاتا تھا سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا موت کا خوف نہیں ہے اس کو اس کو اپنے ملک کا خوف ہے اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہے پر کٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران حان کو راستے سٹھاؤ ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو کٹھا کر سکتی ہے اس کے سرباہ کو قتل کر دو یہ کوشش ہے اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغ لائیں ہمارے خلاف کہ جی دیکھیں وہ کر دیا سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹس کر سکتے تھے یہ پبلک کی دل کی آواز تھی جو سوشل میڈیا ہے یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکرسی کا ایک نئی چیز آگئی ہے جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آگئی ہے جو یہ نہیں سمجھتا لوگ اپنی آواز بلاند کر سکتے ہیں لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستان ان کو تو خوف ہی آپ کوئی نہیں ہے ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی یا ایف آئیے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے وہ تو بول سکتے ہیں تو یہ آواز سنیں لوگوں کی بجائے یہ کہ تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے کوئی غلط کام کر رہی ہے وہ انگریزی میں لفظ ہے دیکھیں کدھر جا رہا ہے لوگوں لوگ کدھر جا رہے ہیں اور یہ منارے پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی منارے پاکستان آپ کو پتا چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے آپ کو لوگوں کی لوگ اب جو بھی رکافٹیں کریں گے وہ آئیں گے لوگ کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا ہو رہا ہے پبلک جانور ہے بھیڑ بکری ہیں اس سے بڑا بے فکوف آدمی کوئی نہیں ہے ابراہم لنکن کی ایک سب سے بڑی صحیح ہے بڑا دانشار تھا پریزیڈنٹ بھی تھا اس نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری قوم کو بے فکوف بنا سکتے اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو بے فکوف بنا سکتے لیکن سارا وقت ساری قوم کو آج تک کوئی بے فکوف نہیں بنا سکا اور اوپر سے سوشل میڈیا کا زبانہ ہے اتنا زیادہ شعور ہے جو کبھی انساری تاریخ میں کبھی نہیں تھا تو میں پھر سے کہتا ہوں ملک کی خاطر یہ جو راستے پر نکل گئے ہیں خدا کے واسطے ہوش کریں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے اس کا صرف پھر سے میں کہتا ہوں ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں کسی کی مدد نہیں مانگ رہے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئیں تاکہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئی اور اس کے بعد معاشی سٹیبلیٹی آئے معاشیت کو اٹھائیں اس کے بعد جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی کوئی آج جو معاشیت تیزی سے زمین میں گھسی چکی ہے اور شربناک بات یہ ہے کہ سینٹ میں کھڑا ہوکے ساگڈار کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ کوئی ہمارا نیوکلر پروگرام کو کیپ کرو یا جو میں نے مسائل پروگرام کو یعنی اس سے خطرناک بات کیا ہے میں نے ایک غلط میں نے بلکہ تقریباً دس بہنے پہلے میں نے ایک بات کہی میں نے کہا جب ایک قوم کا دیوالیاں نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرمائز ہو جاتی ہے اگر قوم کا دیوالیاں نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ ہی ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرمائزز ہوں گے جو ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو بسام کیا جائے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیتھ شروع ہو گیا کہ ہمارا دیوالیاں نکل گیا ایم ایف تب مدد کریں گے اگر ہم یہ یہ کریں یعنی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرمائز کریں تو اس لیے میں آخر میں پھر سے اپنے ٹیف جسل صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جیوڈیشل کمپلیکس میں یہ مجھے مارنے کی سازش تھی یہ ٹرائپ تھا جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے یہ نامعلوم افراد کون ہیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ پلان ان کا کیا تھا جیل میں نہیں تھا جیل بھی پلان تھا لیکن مارنے کا پلان تھا اور اسی طرح اگر مجھے ایکسپوز کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے کبھی نہ کبھی تو کامیاب ہو جائیں گے کون ذمہ دار ہوگا اس کا کہ اگر جو مجھے میرے پر قتل کیا گولیاں چلائی اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے وہ تو عدالت میں نہیں جاتا اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر اس کو لے کے جا رہے ہیں سارا وقت اترے سفر کر رہا ہے پبلک میں ایکسپوزڈ ہے تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہ میں آج تک کسی عدالت سے گبراتا ہوں نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ ایک وہ کریں اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ہمارے پاس صرف فنڈیمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ شکریہ